Hi everyone how are you all, are you all doing very well and welcome to my channel So guys, Anokha and Aabira love stream پھر اس پرمین میں آپ نے دیکھا کہ Anokhe کہنے پر عبیرا یعنی روز جو ہوتی ہے وہ Anokhe کو ایک وائس میسج کر دیئتی لیکن وہ سمجھ نہیں آجا کہ وائس میسج میں کیا کریں اس لئے وائس میسج کر دیئتی ہے کہ مجھے ہی بات کرنے نہیں آتا تو انوکھی جو ہوتی ہے چیلسی وہ وائس میسج سنتی ہے تو ہائے وہ تو اپنا دل پہلے ہی ہاتھ شکی ہوتی ہے پیش سے فلیٹ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اف یار کتنا کیوٹ بولتی ہیں مجھے بات کرنے نہیں آتا ہے اف کیا گروہ میں جتے دفعہ ان کی آواز سنتی ہوں اتنی تیوانی ہوتی چاہتی ہوں ان کی تو نا کیا ایسے بولتی ہیں کہیں اس کی ایک آواز بکرین دو سے تین دو دوا سن لیتی ہیں تین سو دفعہ اور بھی اس کا من نہیں مرتا وہ بس کافی دیر اس کی آواز سنتی رہتی ہے اور ہاں جو روز ہوتی ہے وہ کہتے ہی اتنا دیر ہوگا اس کو کوئی ریپلائی نہیں آیا شیٹ 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 پتہ نہیں کیسی وائس ان کیا میں نے پتہ نہیں وہ وائس ٹھیک تھی بھی یا نہیں ہی اللہ میں ابھی نے اتنی بیکار وائس ان کیا اسے اچھی بولی میری فین تھی پکا مجھے جا کے وہ انسبسکرائب کرنے والی ہے اتنی بیکار وائس جو سن کیا میں نے اسے روز تو جو کیا ضرورتی یہ گھٹیا وائس ان کینے کی بھی کہتے کیا ہے پوری دنوں کے سامنے روز بند بند کرنا اکیلے میں بھی خود کو روز ہی بولتی ہوں میں بھی بھول جاتا ہوں کہ میں دن لیم تو ابھی رہی ہے تو ایسے بول رہی ہوتا ہے کہ آر ابھیرہ کیا کیا تنہیں شیٹ 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 کیتے مڑی گدھی ہے تو تو ایسے خود کو بول رہی ہوتا ہے اور ایسی وائس پر سیلیک کرتی ہے اٹلیٹ کرنے کے لئے کہ تبھی انوکی کا وائس مسج جا جاتا ہے تو ابھیرہ کہتے ہیں کہ ابھی اس نے کیا کھولتی ہو یار اف آپ کی یہ آواز جتنا سنوں اتنا کم لگتا ہے پتہ دن پر بس آپ کی آواز سنتی ہو جب بھی وائٹی کھولتی ہو صرف آپ کی آواز سننے کے لئے کھولتی ہو اب تو میں نے وہ فضول کے رامے مووے سب دیکھنا چھوڑ دیا ہے ہائے سوچتی ہو کہ اتنے ٹائم کہاں تھی آپ میں نے اتنے لیٹ آپ کا چینل کیوں دیکھا اب تو لگتا ہے کہ وائٹی پر صرف ایک چیز دیکھنے کی لائک ہے وہ ہے سب آپ کا چینل اور سننے کے لائک تو سبھی ایک چیز ہے وہ ہے آپ کی آواز جتنا سنوں اتنا کم لگتا ہے کیسے بول لیتی ہو اتنا کیوٹ بولنا مجھے بات کرنا نہیں آتا ہائے پتہ کتی دفعہ سن چکی ہو یہ آواز جتنا سنوں اتنا کم لگتا ہے بس یہ وائس اپ دلیٹ مت کرنا تو ساری زندگی یہ وائس سن سکتی ہو مجھے بات کرنا نہیں آتا کیا چیز ہو کسم سے جان نکال دیتی ہو تو ابھیرہ جب یہ وائس سنتی ہے تو ہاں ہستی ہے کہتی ہے میری چھوڑو اس کی وائس کتی کیوٹ ہے حلکہ تب پیارا بھولتی ہے مجھ سے سو زیادہ ہی سندھر بھولتی ہے لڑکی تو ایسے بول کیا اس کی وائس کو لائک کر دیتی ہے تو انوکی پھر سے میسج کرتی ہے کیا یا میں کتنی کنجوس ہو صرف لائک کیا کوئی کومنٹ ہی کر دو اچھے سنو مجھے تو نہیں دیکھ رہی تو انوکی پھر سے ریپ لائے گا تھی کیا ہم تھوڑی سی کل پہ بات کر سکتے ہیں تو ابھیرہ کہتی ہے کیا کیا لڑکی آیا ہاں پہلے وائس ہوئے تھا کل پہ بات کرتا ہے نہیں نہیں کل پہ بات نہیں کر سکتی اسے بول کے میسج کرتی ہے کہ نو سوری میں کل پہ بات نہیں کر سکتی تو انوکی کہتی ہے کیا یا میں ہم اس چھوٹی سے بچی دل تو مت توڑو تو روز ہستی ہے کہاں ہے چھوٹی سے بچی کدھر ہے مجھے تو نہیں دیکھ رہی تو انوکی پھر سے ریپ لائے گا تھی ارے کیا یا میں ہوں نا چھوٹی سے کیوٹ سی بچی تو روز مائلی موجی بھیج دے گا تھی ہم بہت گلت فہمی ہے کسی کو رائٹ تو انوکی میسج کہتی ارے نہیں مہم آپ نے مجھے کہاں دیکھا ہے میں سچ میں کیوٹ سی چھوٹی سی بچی ہوں تو روز کہتی اچھا چھوٹی سے کیوٹ کسی بچی جس کی ایج 28 ہے تو ہر گلتی انہیں نہیں میرے 28 تھوڑی ہے میری ایج تو ایسے بہت چلاکواں میرے مو سے میری ایج نکلوانا چاہ رہی ہو رائٹ تو روز سمائلی موجی بھیج ہو گئتی کہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے انٹرسٹ ہوگا آپ کی ایج میں تو انوکی میسج کرتی آرے ہاں میں تو بھولی گئی تھی آپ کو ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہو آپ کو کیا فق پڑتا ہے ایسے بھی آپ جان کے کیا کرو گی تو روز کہتی سیلیبریٹی کھون ہے کہاں ہے جو تو نہیں دیکھ رہی تو انوکی سمائلی موجی بھیجتی ہے اور ایسے ہارڈ والا بھی موجی بھیجتی ہے کہتی ہے نئی کیوٹ وائس والی ایسے آپ کا نام نام مس کیوٹ وائس رکھنا ہیتا چاہیے سوٹ کرے گا رکھو ابھی چینج کرتی ہوں تو ایسے جا کے انسٹرگرام کی تھیم بھی چینج کرتے دی اور کہتی آرہی ہے میں تو آپ کا نیم رکھنے گئے تھی مس کیوٹ وائس پر بھی ہم جو ریلائز ہوا میرے پاس تو آپ کا نمبر نہیں ہے اچھے جلدی سے اپنے نمبر دونا تاکہ میں مس کیوٹ وائس رکھ سکھو آپ کا نام تو روز ہسنے والا ایموجی بھیجتی ہے کہتی اوہ تو روز کہتی کچھ زیادہ نہیں ہو گیا ہاں تو آپ کہتی میں اپنے نمبر دوں گی تو نوکی کہتی ارے نہیں میری اتنی اچھی قسمت کہاں کہ مس کیوٹ وائس مجھے اپنا نمبر دے تو روز ہستی ہے کہتی کہ لڑکی کیوٹ باتیں گئیتی اچھے ٹھیک ہے بس مجھے اس سے زیادہ بات نہیں کرنی چوئی مجھے اچھے بہت بات ہوگی بائی تو نوکی کہتی ارے سنو میم چلی گئی کیا تو اس سے بلکہ مسیج کرتے ہلو ہلو مارک میم سنو میم امپورٹن بات تو میں نے آپ سے کی نہیں وہ ایک جو آپ بہت امپورٹن بات کرنی تھی اگر آپ انلین ہے تو پلیز کیا ہوگا چلو کھولتے ہی اسے بول میسیجز کھولتے تو اس میں بس یہ ہی 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 سنو 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 لیسن ہی ہی مہم آس امپورٹن بات کریں تو سارے میسیجز میں بس یہ ہی 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 بات تو آگے سے روز میسیج کرتے جی بولے تو ارے مہم فتائن کہ I love you I like you I miss you I hug you and I kiss you تو دسارے میسیج بڑھتی ہے تو روز میسیج پڑھتی ہے کس یو ہوگی تو اسے کھانس لگ جاتی زور زور سے کیا لکھا اس لڑکی نیپال ہوگیا کیا تو روز کہتے میڈم آپ ٹھیک تو کیا لکھ رہی ہو کسی سیریسلی I really want to hug you I really want to see you please نا مجھ سے بات کیا کرو نا مجھے اپنا نمبر دو نا تو روز کہتے دیکھو میں ایسی نورمی تم سے بات کیتے لیکن تم کچھ زیادہ آگے پہنچ روز روز ایسی کوئی کوئی روز دیو تو ای 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 مجھے 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 پتا ہے کہ آپ کوئی مجھے مجھے روز ایسی کوئی بیٹھتے آگے کیا بھو رہی مجھے کو سمجھ نہیں آرہا آگے سے انوکی روز کوئی سونگز فورورڈ کر رہی ہوتے یہ کیا ویڈیو بھیجی اس نے کھولتے تو اپنے یوٹیوب چینلہ پر پہنچاتے اس کے خود کی سنگین کی ویڈیوز ہوتی تو بھو لڑکی مجھے میری ویڈیوز بھیج رہی تو بیک کرتی اور انسٹرگرام پر آتی کیا میری ویڈیوز مجھے بھیج رہی خیہ رہے تمہیں وہ کہتی ہاں مجھے تو سب خیہ رہ آپ دیکھو دیکھو اس میں آپ نے سونگ کو ان سے کور کرتے ہیں تو کیا ہے ان سونگ کو کہتی یہ لیس سونگ 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 کور کیا آپ نے اس کا مطلب لائک گرلز تو خانسی کرتی کیا میں نے سب سوچا نہیں تھا اس نے کیسے سوچ رہا میں تو بس ایسے کور کہتے تو روز کہتی دیکھو مجھے سونگ 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 پسند تھے تو آگے سنوکی کہتی کہ سونگ سف انہیں پسند ہوتے جنہیں گرلز پسند ہوتے تو روز کہتی ان سونگ میں ایسے بھی کون سی بات جو سف گرلز پسند کر سکتی سکتی آگے سنوکی کہتی کہ اپنی سونگ کور کرنے پہلے سونگ سنا تھا اس میں جو لائنز انہیں ایک دفعہ سن لینا آپ خود سمجھ جاؤ گی اور ویڈیو دیکھ لینا میں ویڈیو کروں گی آپ کے ریپلائن گا تو روز کافی پریشان ہو جاتی کہ لڑکی پاہل تھی میرا بھی دماغ گھما دیا تو یسے بھول سونگ دیکھ دیکھ یہی لائنز تو مجھے اتنی زیادہ پسند آئی تھی کئی مجھے کلز میں نہیں نہیں کیا سوکش چیئے تو اثر ہو ہی نہیں سکتا میں مہ نہیں سکتی لڑکی پاہل ہے مجھے بھی پاہل کرنے کی کوشتی کری ہے مجھے دور ہی رہنا چاہیے ایسے لڑکی سے تو ایسے بلکے میوٹ کر دیتی ہے انوکی کی چیئے کو کافی سارے میسیجز کرتی ہے لیکن اس کی چیئے میوٹ ہوتے ہیں تو روز ہوتے اور دن کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ سونے کی کوشتی کرتے لیکن ان سے نین نہیں آتی کیونکہ اس کے دماغ میں بار بار انوکی کی بات موائل بٹھاتی انسٹرگرام کھولتی اور انوکی کھول کر دیتی ہے وہاں انوکی چھوٹی گہری نین میں سو رہی ہوتی ہے تو انوکی دیکھتی کہ کچھ کوش آرہی تو بغیر دیکھتی کس کی کوش کانچھ لگا چھوٹی کیا چھوٹی 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 کون بھائی نین روز 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 مہم اپ 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 روز کہتی نہیں میرے دماغ خراب ہو گیا تم نے خراب کیا پکواس باتیں میرے دماغ میں گسا کیا تب سے بس کیا پاغل ہو رہی کیا بھول دیا تم نے مجھے نین دی نہیں آرہی دیکھو میں تم میں کلیر کرنے کیا مجھے بلک 甘 آپ کو پسند بھی آپ لڑکا پسند بھی نہیں آیا اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو لڑکے پسند ہیں ہاں سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو ٹھیک آپ نے آپ کو لڑکے میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے تو روز کہتی دیکھو کیا کیا دماغ راب کر رہے ہیں میرے تم چانتی کیا ہو مجھے تو انوکی کہتی ہے میں بس اتنا چاہتے ہوں کہ آپ اس بار کو ایک سیپٹ کر لو کہ آپ کو باعث میں انٹرسٹ نہیں ہے بلکہ گرلز میں ہیں تو روز کہتی تم نا پاغل ہو پاغل پتہ ہے کیا ہوتا ہے انوکی ہستے کہتی ہیں میں آپ کو پاغل لگ رہی ہوں گی بچے اس دن آپ کو ریلائز ہوگا کہ آپ کی ریالٹی کیا ہے اس دن یہ پاغل آپ کو بہت سمجھ دار لگے گی میرے چان تو ایسے بلکے کس کر لیتی ہے تو جب کس کرتی ہے اس کے ہار بھی بہت زیادہ فاست ہو جاتی ہے وہ بہت بے چہن ہو جاتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کیا تم نے تو تم نے مجھے کس کی ہو گیا تو انوکی ہوں گئے کیا آپ کو کیس سنائی تھی میں نے تو کوئی کیس نہیں ہken روز کہتی تم نہ زیادہ جھوٹ میں بولو تم نے مجھے کس کی تو انوکی ہوں گئے اچھا تم نے کس کی تو آپ کو کچھ فیل ہوا تو روز کہتی کیا مطلب انوکی ہوں گئے ہاں کچھ فیل ہوا آپ کو تن اکی Speaker ہاں مجھے کچھ فیل ہوا تن اکی ہوں گئے دیکھا میں نے بو چھونہ د diffé آپ کو گلز میں انٹرسٹ ہے تو کہتے تم نام زیادہ مت بنو ٹھیک ہے مجھے کچھ کچھ فیل نہیں ہوا تم جوٹ بہت رہی ہو مجھے تنگ کر رہی ہو نا جان مجھ کے بات کرنے کے بہانے کر رہی ہو تو انہوں نے کہتی دیکھو مجھے آپ سے بات کرنے ہوتی تو میں پہلے بھی کر رہی تھی اور آپ بھی مجھ سے بات کر رہی تھی لیکن میں نے یہ سب اس لئے نہیں کیا میں بس رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ ہو کیا اور دوسری بات اگر آپ کو گلز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا تو میں اس طرح آپ کو پریشان تھوڑی کرتی اور ہاں ای نو کہ آپ کو کچھ فیل ہوا تھا جب میں نے آپ کو کس کیا تھا تو روز کہتی دیکھو مجھے کچھ فیل نہیں ہوا تھا اوکے تنو کہ کیتی فیل تو آپ کو ہوا تھا تو روز کہتی اچھا ٹھیک ہے پیسے کس کرو تو روز کہتی کیا سچ میں سوچ لو کر لو کس تو روز کہتی ہاں کرو مجھے دیکھنا ہے مجھے کچھ فیل ہوا کے نہیں تو اس پار اوکے چھو تھی وہ اپنا موبائل جائے سے اپنی لپس کے قریب لے کے آتی اور بہت زیادہ سے کس کرتے سے ایسے 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 کس کرتی ہے تو روز کہتی تو ہاتھ بھی بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتی اس کے ہاتھ پر ایسے کام پر لگ جاتے ہیں اور اس کو سمجھنے آرہا تھا کہ وہ کیا کرے کچھ بولے کہ نہ بولے بس چپ چاہ پیٹھ جاتی ہے جس کے ہاتھ پر ایسے کام پر ہوتے ہیں جس ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوتا ہے تو انہوں نے کہتی کیا ہوا میں ہم آم ٹھیک ہو تو وہ کہتی آم 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 مجھے آم مجھے کیا ہونا ہے مجھے تو کچھ نہیں ہوا کیا تھا کیا کیا تم نے کس تھی نہیں کس تھی ہاں ہاں مجھے نا اس کیسے پہ حسی آرہی تھی کوئی فیل نہیں ہو رہا تھا سمجھی تو انہوں نے کہتی مانو کی نہ مانو فیلت آپ کو ہوا اور اپکی کور بھاب بولو آپ جتنی اچھی سنگر ہونا کاش آپ اچھی جوٹ بولنے میں بھی ہوتی آپ کو جوٹ بولنا بالکل نہیں آیا تھا انہاں ای نو آپ کو خود کے ایک سیپٹ کرنے میں کافی ٹائم لگیا نورمال ہے مجھے بھی لگا تھا بات ای ویش جب آپ خود کے ایک سیپٹ کرو تو آپ مجھے ہی لائک کرو اور میں تب تک فیٹ کروں گی چاہے جتنے مزہ ٹائم لگ چاہے اس سب میں بس اب تو ایک ہی پرے کروں گی کہ آپ جس بھی لڑکی کو پسند کرو وہ آپ کے لائک ہو اور اگر وہ لڑکی میں ہوں تو اس سے زیادہ لگی تو اس طرح پر کوئی بار ہوئے نہیں سکتی اچھے ٹھیک ہے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا سوچنا بند کریں مجھ سوچائیں گوڈ نائٹ ویسے بھی ہمارے یہاں تو صبح ہوئی گئی ہے تو کام کر لو اب سو جاؤ گوڈ نائٹ اور ہاں سو نو تو جوڑ کرتے ہیں ہم کسی ہوتی ہے کہ یہ سوفٹ والی کس سیف و سی پاک پلی مو گوڈ نائٹ تو اسے بول کے گھول کرتے کر دیتی ہے تو جوڑ جوڑ ہوتی ہے اسے مومبائل سیٹ پر پٹکتے ہیں کہ یہ مجھے کیا ہو کیا ہے بتا بتا فچ اس نے سیف پولا کیا کہی سچ میں مجھے ہو کیا گیا میں پاگل ہو رہوں یالہ اوہ کیا رہا ہے میں ساتھ کس مسئبت میں دال دیا مجھے اللہ جی پلیز میری حد کرو نا کیا کرتے ہیں اس لڑکی نے میرے ساتھ نہیں 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 دھوز ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا مامی مجھے سچ میں لڑکیاں بزند ہیں کیا تو ایسے کہہ کہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اب آنو کیس ہوتی ہے وہ مومبائل کتب دیکھ کافی سمائل کر رہی ہو دیکھتے ہیں ہائے میری فرسٹ کس وہ بھی میرے پیار کو آج کا دین تو میں کبھی نہیں بھولوں گی ہائے میرا تو دن بن گیا تو ایسا ہو کافی خوش ہوتی ہے بھی خوشی کے بارے نیچے جاتی ہے کچن میں کام اگرہ کری ہوتی ہے تو اس کی ممہ جوتی ہے اٹھ کے جب کچن میں آتی ہے کچن میں کون ہے تو کچن سے کچھ آوازیں آتی ہیں تو اس کی ممہ دیکھتی ہے کہ انہوں کی کھڑی اور کام کری تو اس کی ممہ کہتی ہے تو میری مہرانی کھوڑی اور کام بھی کری ہے کیا بات ہے تو انہوں کی کافی خوش ہوتی ہے کہتی ہے ہاں ممہ اور آج کا سارا کام میں کروں گی فرکنگ میں میں کھوڑی کروں گی آپ تو بس آرام کرو مہرانی ہوگی تو اس کی ممہ کہتی ہے آئے آئے میری بیٹی کب سے ہوگی اور انہوں کی کہتی ہے جب سے اس کی ذہن کی میں پرنسز آئی ہے کیونکہ سارے زندگی تو ممہ لوگ کام کرتے ہیں اور جب ہم بڑی ہوگئے تو ہمارا فرز بنتا ہے کام کنا تو میری ممہ جان جائے وہ تو انام کرے گی I love you ممہ تو اس کی ممہ کہتی آئے میری بیٹی کو بغار بغار تو نہیں ہے اتنا پیار آت ممہ تو انہوں کی کہتی کیا کروں ممہ اب آپ ہو اتنی کیوٹ کہ ہم کو پیار کرنے کا من تو اس کی ممہ کہتی بھائی دوی تمہارے اس دوست کو میرا thank you بھولنا کچھ تو کام آئی تمہارے دوستے میری حسے بھول کے پاس چل جاتی ہمتہ نوکی ہستی کہتی ممہ بھی نوکی کافی خوش ہوتی ہے خوشی کہ ہمارے اچھل اچھل کے کام کر رہی ہوتی ہے اس کے فیس پر سارے دن بڑی سمائل ہوتی ہے اور وہاں دوسری طرف روز یعنی ابھی رج ہوتی ہے وہ کافی تھکی جاتی ہے سارا چاہ جا جا تو اس کو نیند آجاتی ہے صحیح ہوتی ہے تو اس کے ممہ سے اٹھاتی ہے کہ بیٹا اٹھو تمہاری بس آگی ابھی تک سوڑی تو کہتی ممہ چھوڑو مجھے نہیں جانا مجھ مجھ ٹھیک نہیں تو اس کے ممہ کہتی بھارے روز کی نور رنگ ہو گیا اٹھ رہی ہو کے نہیں تو کہتی کیا ممی سچ میں بہت درد ہو رہا تو اس کے ممہ کہتی کہان درد ہو رہا تو اس کے ممہ ایسے روز کو ایسے ہاتھ مجھے بس سونے دو آپ چاہو یہاں سے مجھے نہیں جانا آج سکول اس کے ممہ کہتی اچھا ٹھیک ہے تم سو جاؤ اس کے ممہ جھو ہوتی ہوتی نیچے جاتی ابھیرا کے باپا کہتی ابھیرا کو بہت بخار ہو رہا مجھے لگتا کہ ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا اس کے باپا کہتے کیا میری بیٹی کو فوراں سے بھاگ کے اوپر آتی کہتی ابھیرا میری جان باپا کی پرنسز کیا ہو ہے بتاؤ مجھے تو باپا مجھے درد ہو رہا ہے اس کے باپا کہتے کہاں درد ہو رہا ہے میری جان کو تو بھی رہ کہتی مجھے سر میں درد ہو باپا مجھے بہت درد ہو رہا ہے اس کے باپا کہتے سب ٹھیک جگہ میں بیٹی تم پریشان ہو باپا آگیا تو ابھیرا اپنے پاپا سے کافی زیادہ تیج ہوتی جیسے اس کے پاپا بیٹ بیا کے بیٹ پاپا کی گھوٹی میں آجاتے کہ پاپا سر دباؤ نا بہت درد ہو رہی ہے تو اس کے باپا کہ ہاں میں تباہ رہا ہوں تو اس کے باپا اسے بیٹ کو سر تباہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے باپا جو ہوتے ہیں ایسی بیٹ سر جو میں رکھے کافی دے تک تباہتے رہتے ہیں اور بیٹ سر جاتے ہیں لیکن اس کے باپا کافی پریشان ہوتے ہیں اس کے بیٹ میں کافی ہے اس کے بیٹ خوش پریشان ہوتے ہیں اس کے بیٹ ساشتے ہیں بیٹ اس کے بیٹ خوش اسے بہت ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں سر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں میری بھی بچی ہے اور وہ کچھ غلط کرے گی تو اس کی سزا اس کو ملے گی تو کہتے ہیں کہ تم نہ کبھی نہیں ستر ہوگی تمہاری وجہ سے اس نے اتنا تیز بکھارا کہ میری بچی کو کچھ ہو گیا تو تمہیں اور تمہارے بھائی کو دیکھ لوں گا میں تو اس کو غصے زمان سے چلے جاتے ہیں تو اس کے مومر بھی کافی پریشان ہوتی ہے بیرا کو لے گی تو اس کے باپا جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کو لے کے آتے ہیں تو بیرا سو رہی ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے چیک کر رہا ہوتا ہے تو بیرا سے ہاتھ گھنے جاتے ہیں کہ کیا ہے پاپا کون ہے یہ سونے تو مجھے تانگنا ہوگی تو بیٹا داکٹر چیک کر رہے ہیں تو بھی چھپ چھپ لیٹ رہا ہوتا ہے داکٹر کو اس کو کام کرنے دو تو داکٹر ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیا پہلے بھی سے کچھ دنوں سے تبیت کھڑا تھی کیا اس کو بخار تھا پہلے بھی تو اس کی ماما کہتے ہیں نہیں اسے بلکل بخار تھا بلکل ٹھیک تھی جات کو بھی لیٹ نائٹ تک تو ہم ساتھ میں تھے دس یارہ بجے تک تب بھی ٹھیک تھی پتہ نہیں اس کو پھر کیا ہو گیا تو داکٹر کہتے ہیں کہ سڈنڈی بچی کو اتنا دن بخار سروری کچھ شوک لگا ہے ایسے کسی بات سے کچھ صدمہ ٹائپ کچھ ہویا ہے کیا تو اس کی باپا جو ہوتے رہے ہیں ویسے ابھیرہ کی ماما کو غصے سے دیکھتے ہیں تو ابھیرہ کی ماما کہتے ہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا تو داکٹر کہتے ہیں ٹھیک کر میں یہ میڈسن لکھتی ہیں باقی آپ اس کے سر پر تھنڈی پانی کی پٹیاں کرتے رہے ہیں ٹھیک ہو جائے گی بہت جلدی اور ہاں اس کو بہت زیادہ کیا رکھنا ہے ایسے بچے جائیں کافی زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں وہ ہر بات کو دل پر لے لیتے ہیں وہ زیادہ تینشن لے لیتے ہیں تو فونوں سے بخار نکلاتا ہے ابھیرہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے تو داکٹر سے بول کے وہاں سے چل جاتے ہیں تو ابھیرہ کی ماما کو بھی کافی گلٹی فیل ہوتا ہے وہ اور اس کے پاپا یہی سوچ جاتے ہیں کہ اسے جو تھپڑ پڑا تھا اس کی وجہ سے اس نے تینشن لیا اس کو اتنا تیز فیور ہو گیا ہے لیکن اصل میں تو ابھیرہ انوکی کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے ان باتوں کے ایکسپٹ نہیں کر پا رہی ہوتی تو اسے اتنا تیز فیور ہو گیا ہوتا ہے ابھیرہ کے پاپا جو ہوتا ہے وہ ابھیرہ کے ماما کو بہت سناتا ہے کہتے ہیں کہ خبردار آج کے بعد تم نے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی عمد بھی کی تو اگر تم نے میری بیٹی کو آج کے بعد تچ بھی گیا میں تمہیں اسی ٹائم ڈیوارچ دے دوں گا کھڑے کھڑے ایک بار بھی نہیں سوچوں گا ڈیوارچ دینے سے پہلے سمجھی تم تو وہ کہتے ہیں آپ کو ہو کیا گیا ہے میں جان بچ کر سمالا تھا وہ میری بھی بیٹی ہے جتنی فکر آپ کو اس کے میری بھی ہے مجھے بھی ہے اس کے باب کہتے ہیں تمہیں اس کی فکر ہوتی ہے تو اس طرح ہاتھ میں اٹھاتی اب وہ بچی نہیں رہی سمجھی میں اسے جتنا خوش رکھنے کی کوشش کرتا تو تم اسے اتنا زیادہ ہٹ کرتی ہو چاہتی کیا ہو کیا تمہیں خود کی بیٹی سے پیار نہیں ہے دیکھتا نہیں ہے تمہیں ہمارے پاس وہ ایک ہی بیٹی ہے ہماری اسے ایک بیٹی کو بھی تم پیار نہیں دے سکتی تو اس کے ماما کہتے ہیں کیا ہوگا آپ کو میں اسے پیار دیتی تو ہوں اس کے باب کہتے ہیں ٹھکتا ہے مجھے کتنا پیار دیتی ہو جاؤ ٹھنڈا پانی لیکی پٹیاں گا نہیں ہے تو اس کے ماما وہاں سے چل جاتی ہے موم بنا کے اس کے بابا پھر ابھیرہ کے پاس آکے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں میری بیاری سی بچی بابا سے بات کرو نا ہاں کیوں اتنی ٹینشن لیلی میری شہزادی سب ٹھیک تو ہے ماما کی احمد میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھائے کبھی نہیں اٹھائے گی بکا بس جلدے سے ٹھیک ہو جاؤ تو تب یہ ماما پھر ابھیرہ کی ماما جاتی ہے کہ مجھے پٹیاں نہیں ہے تو غصے سے لے لے دیتی میں خود اپنی بیٹی کا کیا رکھ سکتا ہوں تم جاؤ یہاں سے مجھے دکھو جب تک میری بیٹی ٹھیک نہیں ہو جاتی اس کے ماما کہتے ہیں کیا ہوگیا آپ کو میری بیٹی ہے جتنا آپ کا اینس پر میرا بھی ہے پاپا کہتے ہیں پیار کرنے کا حق مجھے اور ماننے کا حق صرف تمہیں اور اسے پیار کی ضرورت ہے مار کی نہیں تو چپ چپ یہاں سے چلی جاؤ تو ابھیرہ کی وجہ سے کافی شاؤٹ کرتے ہیں ابھیرہ اٹھ جاتی کہتے ہیں پاپا کیا کر رہے ہو مامی پر مت چلاو نا تو ایسے وہ نشے میں ہوتی ہیں میں بہت زیادہ نیند لیکن پھر پھر وہ ایسے ماما کو بہت رہی ہوتی کہ ماما پر مت چلاو اور ماما پاپا کو بھی ہوتی ہیں تایسے بول کیا اس کے مادے پر بٹیا کر رہے ہوتی ہیں اور صبح ساعت پچس علیہ کے یارہ بجے تک وہی وہ ابھیرہ کے پاس بےٹ رہی تو اس کے کافی خیال رکھتے ہیں اس کے ماما بھی وہی ابھیرہ کے پاس ہوتی ہیں تو ابھیرہ جوتی ہے جیسے ہوتی ہے کہ پاپا نے اس کے ہاتھ پکڑا ویسے اس کے پاس بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں پاپا یہاں کیا کر رہے ہیں تو اس کو کچھ شراح دے نہیں ہوتا تو اسے پاپا آپ یہاں کیا کر رہو یہاں کاری ہو اگر آپ کو Você جاہاں کاری ہو انہوں نے زجورا دیا رہا تو تو اللہ چوٹے لے ایک ابیں تو مجھے ہاں مجھے کیوں نہیں میں تو اکتم ٹھیک ہوں تو بیٹا کہ ممہ آجاتی کہتی بیٹا مجھے معاف کرتا ہوتا ہے ایسے بول کے دونوں کان پکڑ لیتے ہیں تو بیٹا کہتی اے ممہ آپ آپ سوری کیوں کر رہے ہو مجھے تو ایسے بھل کے ہاتھ نیچے گئتی کہتی کیا ہو گیا آپ دونوں کو اور آپ دونوں میرے روم میں کیا کر رہے ہو اوہ تیری یہ کیا میں نے سکول جانا تب یہ جانا بچ کے مجھے کس نے اٹھایا کیوں نہیں تو اس کے باپتے بیٹا فائята بیکیں ہوں تمھائی طرف ٹھیک نہیں خیلیتی نہ فائین میں تو ٹھیک ہوں اس کے باپتے سے وچ훈 پا ہوں کہتی کہہتم لیے فیوریاں کہا مجھے کیوں کہیں ٹھیک ہی سکتا ہے ہے کہ enforce histoire اس کے باپنے میں آپ تو طرف ٹھیک ہوں ؟ ،؟ چھ眼۔ اس کے باپتے بتاؤçar بات کی ٹانشنیں ہی ہیں ممہ کتے نے اور کس بات کی لے گئی میں نے جو غصے میں ہاتھ اٹھا لیا اسی بات کی بیٹا اگر ممہ پاپا کو پیار کرنے کا حق ہوتا ہے تو ڈانٹیں اور ماننے کا بھی توہتا ہے اس کم تب یہ تو نہیں انتیسی بات پر ہم نے اتنے ہاتھ قراب کرل گی تو بیرتا گتی ہے ہاں ممہ آپ کا پورا حق ہے مجھے مان سکتی ہو میں نے اس بات کی ٹینشن نہیں لی پکہ والا پرومیس ممہ سوری مت کرو یار پلیز آپ تو مجھے جوتے سے بیمار ہوگی میں تب بھی ٹینشن نہیں ہوں گی کیونکہ آپ کا حق ہے اور آپ دونوں کو ہو کیا گیا ہے میں ٹھیک ہوں باپا آج آپ آفیس نہیں گئے تو اس کے باپا کہتا ہے نہیں میں کہیں نہیں جا رہا اب بس پر اپنی پیار اسی شہزادی کے ساتھ رہا تو وہ کہتا ہے ارے ارے بس 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 بہت ہو گیا میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے بیمارے والی فیلنگ مت دلاؤں آپ آفیس جاؤں ماما آپ کچھن میں جاؤں اپنا کام کروں تو اس کے باپا کہتا ہے یہ آرڈر کر رہی ہے میں تب بلکل ٹھیک ہے تو اسے گئے کہ ہسنے لگ جاتی ہیں تو پیر اگتا ہے پاپا پلیز اس طرح آفیس کے چھوٹیاں کرنا بری بات ہے پلیز آفیس جاؤں تو اس کے باپا کہتا ہے لیکن بیٹا پیر اگتا ہے پلیز میری قسم چھاؤں پاپا کہتا ہے تم نے جو قسم دے رہتی ہیں بہت خراب ہو تو پیر اگتا ہے ہاں بابا میں بہت خراب ہوں کیونکہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کا کوئی نقصان ہو اس لئے آپ آفیس جاؤں تو اس کے باپا کہتا ہے کہ میں ایک دن چھوٹی کروں گا تو کوئی نقصان نہیں ہوا کہتا ہے بس بس مجھے پتا ہے جتا ہے نقصان ہوگا آپ جاؤں اس کے باپا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے اپیرہ کو کافی پیار کرتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اپیرہ کہتا ہے ممہ اب آپ نے سپیشل انویٹیشن لکھا کے ہوں آپ بھی جاؤں نا اپنا کام کروں میں ٹھیک ہوں تو اس کے ممہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں بتاو میری بیٹی آج ناشتے میں کیا کھائے گی بتاو کیا کھائے گی میری بیٹی برگفاسٹ میں تو کہتا ہے اوہو اتنا پیار تھپڑ کے لائے جو کھلا دوگی نا کھا لگی تو ابھی رکھتا ہے کچھ بچہ پ نے بنا لو میں کھبروں گی تو استoun فیحہ چلی جاں گی تو ابھی رج ہوتی ہے وہ خوش ہوتی ہے انوکی کے بارے میں تو پاتے نہیں کیوں اس کا دل کر رہا ہوتا ہے انوکی سے بات کرنے کا تو وہ انوکی کو میسج کرتی ہے ہے اس پر وہ خود سے انوکی کو میسج کرتی ہے لیکن دیکھتی ہے کہ انوکی نے ابھی تک کوئی میسج نہیں کہتا اس کا ہٹرہ کا ریپیائی دیا تو روز ہوتی ہے کیا إھیم اما summit بار موبائل کے طرف د Hoş اما بينان خفير اماfour låتا ہے ، اما مغلقی ہوا اللہ علیہ وسلم بات نہیں کروں گا اما autourwechsel موبائل گھلے باہر جا کے مممہ کے پاس بیٹھے ہوتی ہیں وہ سبزی بنا رہی ہوتی ہے وہ بھی بیٹھے ہوتی ہے کیا ہوا میری بیٹی اتنی زیادہ سیڈ کیوں ہے کیا بات ہے وہ کہتی نہیں مممہ کچھ نہیں تو اس کی مممہ کی کوئی اتباعتیں بتاؤں اپنی مممہ کو نہیں بتاؤں گی وہ کہتی کہ مممہ کچھ بھی نہیں اب کام کرو نا پناہ میں بیٹھے ہوتی ہے میں شاید اب اس نے میرا میسے سین کی ہوگا ایک بات جا کے بل چیک کر لیتا ہوں اسے جا کے ممممہ دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ میسے سین ہوگا لیکن کوئی ریپلائن ہے تو اس سے بہت غصہ آتا ہے میں غصے میں ایک ریکارڈن کر رہا گیا کہ ہاتھ ہے تمہاری بھی پہلے دن میں اتنے میسج کرتی ہو رہا جب میں نے خود سے میسج کیا تو چھوڑ دیا واہ بیٹھا بہت اچھا کر رہی ہوتی ہے آج کے بعد تمہیں ہزار میسج بھی کر لو تب بھی تمہاری میسج کر کوئی ریپلائن ہو تو میں اسے غصے میں باعث کر دیتی ہے تو وہاں انوکی بیچاری وہ کام کر رہی ہوتی ہے اس لئے وہ ریپلائن نہیں دے پا رہی ہوتی اسے بہت ویٹ ہوتا ہے کہ مممہ چلتی سے کچھن سے باہر جائے وہ بیچاری ریپلائے دیں اور چیسے اس کی مممہ کچھن سے باہر جاتی ہے تو انوکی دیکھتے کہ ایک وائس میسج آئے لیکن وہ سن نہیں پاتی کیونکہ اسے پاتاتا ہوتا ہمممممہ بھی واپس آئے گئے تو وہاں چلتی سے ایک وائس میسج کرتی ہے کہ میں کیچن میں تھی میرے سر پہ دن تلے گئے میری مممہ کھڑی تھی اس کے سامنے ممبائل ہوں تو میرے ممبائل ہوں میں ہمیں سن نہیں پا رہی کیونکہ مممہ ہے پلیز اپنا کھا رکھنا کچھ کھایا تو اچھی بات اگر نہیں کہا تو پلیز کھا لینا اور ایمیس یوں میں چل دی سفی ہو کہ آپ کا کال کروں گی دیکھ کیا اسے قوائز کر دیتی ہے اور وہاں جیسے دیکھتے ہیں کہ ایک میسیج ہے وہ فوراں سے کھولتے لیں کہ نے 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 میں کیوں سنوں اس نے میرے میسیج چین کر کے بھی ریپلائی نہیں دیا اور میں سنوں گی تو مجھے ریپلائی کرنے کا من پڑ گا اس لیے میں سنوں گی نہیں تو ایسے بول کے مبال سائٹ پر رکھ دیتی ہے اور اپنی بکس کھول کے بیٹھ جاتی ہے اور پڑھنے لگ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کال آرہی ہے کہ کال کون کر سکتے ہیں انوکھی ہوگی اور کس نے گھنیا تو دیکھتے ہیں کہ انوکھی کی کال دیتی ہے یہی کرے گی لیکن میں نہیں میں آپ اس کے کال نہیں اٹھاؤں گی تو ایسے بول کے مبال سائٹ پر رکھ دیتی ہے لیکن اسے ایک چل ہوتی ہے ہوتے نہیں ہوتے نہیں کہ انسان میں میں ایک کر لیتی ہوں ماں تو ایسے بلکے کال اپ ڈینڈ کر لیتی ہوں تو وہ کہتے ہیں میں نے باپ کی ویس میسیز سنا ہے سچ میں کچھن میں تھی اور ممہ تھی سر پہ گئے میں موبائل اڑھا تھا ہم اسے موبائل لے لیتی ہیں میں نے آپ کو کوئی اگنور نہیں کیا کوئی بھاؤ نہیں کھایا اگر آپ کو ایسے لگو تو پلیز معاف کر دو میں تو آپ کو اتنا زیادہ لائک کرتی ہوں میں تو خوشی کہ ہمارے پاہل ہو گئی تھی جب میں نے دیکھتا کہ آپ نے سامنے سے مجھے میسیج کیا ہے تو وہ روز کہتی اچھا ٹھیک ہے وہ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا وہ کہتی ہاں میں پوچھو نہ ہوں وہ کہتی کہ تمہیں کا پتہ چلا کہ تمہیں گلز میں ڈرسٹ ہے تو اس نے اس کا انسر دے تو تو روز کہتی ہاں آفکورس تو مجھے تو آپ کی پیار اسی آواز سن کے پتہ چلا تھا میں نے آپ کی فرس ٹائم آواز سنی تھی ہائی میں تب ہی آپ کو اپنا دل دے بیٹھی تھی اف آپ کی آواز کتنی پیاری آپ کو آئیڈیا نہیں ہے تو کہتی پاسا مکھل آنا بند کرو مجھے سر سے بتاؤ تمہیں کوئی لڑکی پسند تھی کیا پہلے بھی تو کہتی سوچ لو بتا تم دروس کہتی کیا ہے بتاؤں نا کیوں تک کرتیوں مجھے تو انہوں یہ کہتی اچھا ٹھیک ہے مجھے ایک لڑکی پسند تھی بہت زیادہ پسند تھی وہ میری نیبر ہی ہے اسے بہت لائک کرتی تھی تو وہ کہتی اچھا تو ابھی بھی کرتی وہ کہتی ارے نہیں اب تو میرے دل میں سب ایک لڑکی ہے وہ ہو آپ اس لڑکی کے درو مجھے یہ تک نہیں پتا چلا تھا کہ مجھے گلز میں انٹرسٹ ہے ہاں اسے دیکھنا مجھے اچھا لگتا تھا اسے بات کرنا اچھا لگتا تھا وہ میری crush تھی اور آپ میرا پیار ہو تو امپیرہ کہتی تم باغل ہو تم نے تمجھے دیکھا ہی نہیں اور ایسا ہی پیار ہو گیا تو کہتی ارے آپ کو پیار کرنے کے لئے آپ کو دیکھنے کی جو تھوڑی ہے آپ کی آواز ہی بہت ہے آپ کے پاس بھگوان کا دیوہ اتنا بڑا گفٹ ہے وہ ہے آپ کی آواز ہے جو کسی کبھی آپ کا دیوانہ بنا سکتا ہے تو روز ہستیاں کہتی ہے کہ آپ کے پاس بھی بھگوان کا دیوہ ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے وہ ہے لوگوں کو مکھن لگانا اور لوگوں کو بھگوان پنا رہا ہے بہت اچھے سے کھل لیتے ہیں تو ان لوگوں کی آسیاں کہتی ہے ارے نہیں میں ہم اپنا بس اب شنمنتہ کریں مجھے ایسی کئی بات نہیں سچ میں آپ کے آواز میں تو میری جان بستی ہے ابھی ہاں پہ ممہ آجاتی ہے ابھیرہ کہتی ہے کہ اپنی میڈیسنز تو کھائی نہیں اور اپنا فیور چیک کر رہا ہوں ابھی پہ آگیا تو وہ کہتی ہے ارے نہیں ممی مجھے فیور نہیں ہے ابھیرہ کہتی ہے بس ہاں چھوٹی ادھرہ ہو تو اسے بلکس کا فیور چیک کرتی ہے کہتی ہے ابھی بھی تمہیں پورے ایک سو دو پہ فیور رہا ہے تمہیں فیور نہیں ہے میڈیسن تو تمہیں کھائی نہیں ہوگی کبھی نہیں سودھا سکتی ہے میڈیسن لو تو اسے سبر ترسوئے سے میڈیسن کھلا دیتی ہے پھر وہاں سے چل جاتی ہو کہتی ہے ابھیرہ فوراں سے مبالکس سے کانز لگا تھی کہتی ہے بولو تو کہتی مہم آپ کو فیور ہے کیوں کیوں کیسے کیسے فیور ہوگا اب ٹھیک ٹھو نا رات تک ٹھیک تھی تو کہتی ہاں فیور ہے تمہاری وجہ سے کیوں کہ تم نے مجھے ایسی بات کی جس سے مجھے اتنی پرویمنا مہتی ہے جس سے میں اپنے تک نہیں کر رہی تو کہتی ہے میں مزا کرتی ہے آپ کو گلز گلز بالکل پسند نہیں ہے امید آپ کو بہت پسند نہیں کہتی آپ کے کام پڑ کرو اب اس مجھے سوچو اب ریسٹ کرو آپ کو فیور ہے؟ تو آپ کو ریسٹ کرنا چاہتے ہیں موال کی اس کریں رکھوں میں پڑ کر دیکھیں سوچو امید آئی نا نا نا، ہم دوست ہیں آپ کو گلز پسند نہیں ہے تو 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 ہم فرنس ہیں آپ کو بہت زیادہ دے کرنا نا نا انا چاہے پڑ کر دیا ابھیرہ کو اچھا لگ میرا ہوتا ہے اس طرح انوکی کی اس کے لئے فکر کرنا وہ سمجھ جو ہوتی ہے کہ اس نے صرف اس کے لئے بولا تاکہ بھیرا ٹینشن نہ لیا اس کو ان سے سو جائے لیکن اس کی دل میں تو یہ بات کہیں گھر گئی ہوتی ہے کہ اس سے گھر جو انڈرسٹ ہے تو بار بار سوچ جو ہوتی ہے انوکی کی باتوں کو وہ کہتی ہے کہ کتنی اچھی لڑکیا اس کی آواز بیٹھتی سنت میرے تک کھیال بھی رکھتی کہتی ہے کہ مجھے پیار بھی کر دیا کیا سچ میں کوئی کسی کو بغیر دیکھے پیار کر سکتا ہے کیا یہ پوسیبل ہے تو بیرا کافی کنفیوز جو ہوتی ہے مطبع ابھی وہ انوکی کے بارے میں سوچ نہیں رہی ہوتی اس طرح سے بیٹھوس یہ سوچ جو ہوتی ہے کہ کیا سچ میں کوئی کسی کو بغیر دیکھے پیار کر سکتا ہے اس کی سب آواز سنگی ایمپوسیبل سو گائز آپ بتاؤ کیا کسی کو بغیر دیکھے پیار ہو سکتا ہے مجھے تو بتائے ہو سکتا ہے کیونکہ پیار کرنے کے لئے کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے بس بات کر لیں سے ہی پیار ہو جاتا ہے تو آپ سب بھی اپنا اپنین ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا شیئر کرنا اور ہاں چینل کو اچھا کر لینا جلدی سے سبسکرائب ساتھ ساتھ پیل آئیکن پر پیس کر لینا تاکہ میں جب بھی اس چینل پر کوئی بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کو نوٹیفکیشن ملے سب سے پہلے آپ کو اوکے دن ڈاڈا بائی بائی